اعوذ اللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جلے پیارے بچوں میں آج پھر سے ایک بار آپ لوگوں کے سامنے کلاس سیکنڈ چپٹر نمبر تین عیدین لے کے حاضر ہوا ہوں انشاءاللہ بچوں مجھ امید ہے کہ آپ لوگ خیریات و آفیت سے ہوں گے تو چلی بچوں آج کی سلیکچر میں پیش نمبر سکسٹی سیون سکسٹی ایٹ کریں گے پہلا سکسٹی سیون جوڑ کر الفاظ لکھیں نیچے دے وہ حروف کو اپس میں ملا کر الفاظ کے شکر میں لکھتا ہے پہلا آئینی دال علیب لام فیتے رے عید الفطر عید الفطر اس طرح لکھنا ہے آئینی دال عید علیب فیتے رے علیب لام فیتے رے عید الفطر اس طرح لکھنا ہے عید الفطر یعنی عید الفطر روزہ کھولنے کے عید مکمل میم کیب میم میم لام مکمل اس طرح لکھنا ہے مکمل میم کیب میم لام مکمل کا ملب پورا اس کے بعد کیب شین میم یہ رے یہ کشمیری اس طرح لکھنا ہے کیب شین میم یہ رے یہ کشمیری کا ملب کشمیر کے رہنے والے اس کے بعد رمزان رے میم زواد علیب نون رمزان رے میم زواد علیب نون رمزان رمزان اسلامی کلینر کا نوہ مہنا ہے عید آئینی دال علیب لام علیب زواد علیب اید الظوحہ عید الظوحہ اس طرح لکھنا ہے عید الظوحہ اس طرح لکھنا ہے عید الظوحہ اس طرح لکھنا ہے عید الظوحہ کا ملب عید قربان قاب رے بے علیب نون نے قربانی اس طرح لکھنا ہے قاب رے بے علیب نون نے قربانی قربانی کا ملب نصار کرنا ہے یعنی قربان کرنا زبح کرنا مسلمانوں کے دو مشہور تہوار عید الفدر اور عید الاسحاء ہے رمضان کے روزوں کے مکمل ہونے پر اللہ کا شکر بجا لانے کے لئے شوال کی پہلی تاریخ کو جو عید منائی جاتی ہے اس کو عید الفدر کہتے ہیں ہم کشمیری عام طور پر اس کو چھوٹی عید کہتے ہیں یہاں تک مسلمانوں کے دو مشہور تہوار عید الفدر اور عید الاسحاء ہے مسلمانوں کے دو مشہور تہوار ہے عید الفدر ہے اور عید الاسحاء ہے رمضان کے روزوں کے مکمل ہونے پر اللہ کا شکر بجا لانے کے لئے رمضان کے روزے ایک مہنہ روزے مکمل ہونے پر اللہ کا شکر بجا لانے کے لئے شوال کے پہلی تاریخ کو یعنی شوال اسلامی کلینر کا دسوہ مہنہ ہے شاوال کے پہلی تاریخ کو جو عید منائی جاتی ہے جو عید اور خوشی کا دن منائی جاتی ہے اس کو عید الفدر کہتے ہیں ہم کشمیری عام طور پر اس کو چھوٹی عید کہتے ہیں کشمیر کے لوگ عام طور پر چھوٹی عید کہتے ہیں انہیں کہ عید الفدر کو چھوٹی عید کہتے ہیں انشاءاللہ بچوئے ہاتھ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا پھر ملیں گے تب تک کے لئے میں آپ لوگوں سے معذرت خواہوں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ